اسلام علیکم میویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ہیں تو جی میں آگے ایک اور ویڈیو کے ساتھ زبردستی ریسپی لے کے بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے ہر گھر میں چٹنی تو بنتی ہی ہوگی لیکن آپ چٹنی میں صرف ان دو چیزوں کی ایڈیشن کریں آپ کو چٹنی اتنی زبردست اور یمی بنے گی کہ آپ کو مزا آ جائے گا تو چٹنی بنانے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہر کسی کو بنانی تو آتی ہی ہے جس میں آپ کو ایک نیوٹریشنس اور ایک ڈرائی فروٹ چٹنی بنانا سکھا رہی ہوں کہ ڈرائی فروٹ ڈال کے آپ اس میں نیوٹریشن ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا تو ہم نے ایک بنچ پودینے کا لے لیا اور اس میں سے آپ موٹی سٹیک نکال لیں آپ جب بھی چٹنی بنائیں اور اس کو آپ پر رکھنا چاہ رہے ہیں پر اس کا نہ تو اس کی موٹی سٹیک نکال لیں کیونکہ وہ چٹنی کا کلر خراب کرتی ہے تو بس ہم اس کو اچھے سے دھو لیں گے اتنے اچھے سے دھونا ہے کہ اس کی ساری مٹی نکل جائے اس کو آپ دو سے تین بار اچھے پانی سے نکال لیں اور تھوڑی در پانی میں اس کو بھگو کے رکھیں تاکہ اس کی مٹی ساری نیچے بیٹھ جائے ان چیزوں میں بہت زیادہ مٹی اور ریت ہوتی ہے تو آپ کوشش کیجئے ان کو بہت اچھے سے واش کیجئے گا بس پھر آپ نے جس جوسر میں ان کو بلینڈ کرنا آپ واش کر کے یہ اس میں ڈالتے جائیں جب پودینہ آپ ڈال لیں تو آپ نے اس میں لینا ہے ایک چھوٹا بنج پارسلے کا اس کو بھی آپ نے اچھے طرح سے واش کر لینا ہے اور کلین کر کے میں نے پہلے سے فریز میں رکھے ہوئے تھے تو بس اس لئے میں ڈائریکٹی اس کو ڈال کے اور واش کر کے جوسر میں ڈالتی جاؤں گی پارسلے آپ دھنیا بھی یوز کر سکتے ہیں میں دھنیا بھی ڈالتی ہوں میں پارسلے بھی ڈالتی ہوں پارسلے سے ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے اور ایک بہت اچھا وائبرن گرین کلر چٹنی کا آتا ہے پارسلے ڈالنے سے پارسلے سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے لئے پاس آویلیبل ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر کے نارمل دھنیا تو ہر کسی کوئی پاس ہی ہوتا ہے آپ دھنیا ڈال لیجئے تو بس ہاف چھوٹا بنچ میں دھنیا کا بھی لے لوں گی اگر بڑا ہے تو آپ اس کو ہاف کر لیں اور دھنیا بھی ڈال کے میں لے لوں گی اس کے بعد مرچیں آپ نے جتنی مرزی ڈالنی ہے آپ کے اپنے اس تک ہے کہ آپ کتنا سپائس لیول برداشت کرتے ہیں میں اس میں آٹھ سے دس مرچ ڈالوں گی کیونکہ یہ کافی تیز مرچ ہے تو بس میں اس میں آٹھ سے دس دس ڈالوں گی ون ٹی سپون میں اس میں آجوائن ڈالوں گی اس کے بعد ہم اس میں ڈرائی فروٹ ڈالیں گے میں اس میں ایک مٹھی بھر کے کاجو ڈالوں گی اور تقریباً ڈیڈ مٹھی میں اس میں اکھروٹ کے ڈالوں گی کاجو آپ کے پاس نہیں ہے تو اگر بادام ہے تو آپ بادام ڈال لیں اکھروٹ ضرور اس میں ڈالیں مین اس میں چیز جو ہے وہ اکھروٹ ہے اکھروٹ سے ایک بہت ہی زبردست ٹیکسچر آئے گا چٹنی میں اور کافی اچھی مزے دار بنے گی آپ نے اکھروٹ ڈال لیں اگر کاجو نہیں ہے تو آپ بادام ڈال لیں اگر آپ کے پاس بادام کاجو دونوں اویلبل ہیں تو آپ تینوں چیزیں ڈالیں بہت ہی زبردست بنے گا اب آپ نے اس میں پانی بلکل بھی زیادہ نہیں ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ وہ بس آہستہ آہستہ اس کو بلینڈ کر لیں ساتھ ساتھ چمس سے آپ اوپر نیچے کرتے جائیں وہ پانی خود ہی اوپر آتا جائے گا اگر آپ پہلے سے پانی ڈال دیں گے تو بہت ہی پتلی آپ کی چٹنی بنے گی ہم نے اس کو پتلا نہیں کرنا کیونکہ آلریڈی یوگرٹ سے مل کے وہ پتلی ہو جاتی ہے تو بس اس کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے کوئی بھی اس میں بیچ میں ثابت چیز نہ رہے تو بس دیکھیں میں نے اتنا ہی پانی آپ کے سامنے ڈالا تھا کہ آلموس 5-6 ٹیبل سپون پانی تھا اس میں اس سے زیادہ نہیں تھا اور ابھی بس ہلکا سا وہ اور تھکنس ہو گئی ہے میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب پانی اور ڈالا ہے اور بس اب میری چٹنی ریڈی ہے آپ اس کو بنا کے فریزر میں رکھتے ہیں آپ کا اینی ٹائم کوئی چیز بنائیں اور فریزر سے نکال کے اس کو ڈی فروز کر کے آپ دہی میں مکس کر لیں یہ آئیس ڈش تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے آپ اس میں آئیس کیوب میں ڈال لیں اور اس طرح یہ کیوبز بن جائیں گی تو بعد میں آپ نکال کے اس کو زی بلوگ بیگ میں ڈال لیں بہت ہی یمی ریسپی ہے بہت ہی زبردست سی چٹنی بنتی ہے نارمل تو دھنیا پودین ایک چٹنی ہر کوئی بناتا ہے آپ ایسے بنائے ضرور آپ سے سب پوچھیں گے کہ آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے میری یہ چٹنی سب کو بہت پسند آتی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں کہ اس کی کیا ریسپی ہے میرے جب بھی کوئی میمان آتے ہیں میں چٹنی رکھوں وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ اس چٹنی میں ڈیفرنٹ کیا ہے اس کا تیل ڈیفرنٹ کیوں ہے بس ایل اینڈ میں تھوڑا سا وہ جگ کے ساتھ لگا ہوا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کے اس کو بھی کیوب میں ڈال دیا ہے تو بس چار پانچ ٹی سپون میں نے چٹنی کے نکال لیا تھے اس میں میں نے چار پانچ ٹیبل سپون یوگرٹ ڈال کے اور بس مکس کر لیا ہے اور سالٹ آپ جو ہے اپنے مرضی کے مطابق ڈال لیں سالٹ آپ نے کبھی بھی فریز کرنے کے لئے رکھنا ہے یا آپ نے ایسے بنا کے ٹیفن میں رکھنی ہے تو آپ نے سالٹ پہلے سے نہیں ڈالنا وہ چٹنی کو بہت جلدی خراب بھی کر دے گا فریج میں اور اس کا کلر بھی خراب کر دے گا آپ نے فریز کرنے کے لئے بھی رکھنی ہے تو آپ نے سالٹ ڈال کے نہیں رکھنا سالٹ آپ نے امیڈیئٹ اسی ٹائم یوگرٹ میں ڈالنا ہے تو بس ہماری یہ زبردست سی چٹنی ریڈی ہے آپ اس کو باربیکیو منٹ کھا سکتے ہیں آپ اس کو کڑائی کے ساتھ کھائیں آپ اس کو پکوڑوں کے ساتھ کھائیں آپ کو ضرور بہت مزہ آئے گا اور آپ کی ایک نارمل چٹنی میں ایک نیوٹریشن ایڈ ہو گئے ہیں ڈرائی فروٹ ڈالنے سے اور ایک زبردست ٹیس بھی آگیا تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولئے گا تانکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو ملتی ہوں ایک اور زبردست سی ریسپی کے ساتھ پلیس 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 سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو ضرور ضرور اینڈ تک دیکھئے تو ملتی ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ